جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے محمد اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیش اب تو جی ویورز کیا حال ہیں مید کرتا ہوں کے خرید سے ہوں گے تو آج کی اپ ڈیٹ ایشیا سیٹ فائیو سی بینٹ سیٹلائٹ پانچ فوٹ کی ڈیش پہ میں نے سیٹ کی ہے کافی مشہور سیٹلائٹ ہے فیڈز کے حوالے سے تو کافی ساری فیڈز اس پہ چلتی ہیں تو یہ ایک بہت ہی مشہور سیٹلائٹ ہے اور اس میں ایک ایکسٹر جو ہے میں نے 83 ڈگری ڈاٹا پلے کی سائیڈ بھی لگائی ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے میں میں ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو آپ یہ تھوڑی سی اس کی سیٹنگ دیکھ لیں اس کی چینل لسٹ وغیرہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ساتھ بھائیں تو درخواست ہوگی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا تو یہ آپ سیٹنگ اس کی دیکھ لیں تو جی ویوز یہ آپ اس کی جو ہے سیٹنگ مکمل دیکھ لیں پانچ فوٹ کی ڈش ہے تو یہ میں نے جو ہے نیش یہ سیٹ فائیو ڈگری پہ سیٹ کی ہے میں اس دور سے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ساتھ میں جو چھوٹی ایلن بی لگی ہوئی ہے وہ 83 ڈگری ہے ٹاٹ اپ لے تو اس پہ مجھے تقریباً مکمل رسی ہوئی ہے تو سیٹنگ میں مکمل کر لیا ہے یہ آپ تار دیکھ لیں رسیور کے پاس جا رہی ہے تو انشاءاللہ فردن فردن میں آپ کو دونوں ایلن بی کا سگنل اور اس کی جو ہے چینل کی ڈیٹیل وغیرہ دینے جا رہا ہوں تو آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ دیکھ لیں بالکل یہ ایر بائی والی سائیڈ پہ لگتی ہے ایر بائی والی سائیڈ جو ایک سو پائی ڈگری ہے اور یہ سو ڈگری ہے تو پائیس ڈگری کا صرف فرق ہے تو یہ آپ بائیس جو اینا سے ٹائل لگا سکتی ہیں اس پہ فیڈ وغیرہ کے کافی سارے چینل چلتے ہیں تو آگے جو ٹولیمنٹ شروع ہو رہا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا تو اس کی فیڈ بھی اسی پہ آئے گی تو جن بائیوں کے پاس پانچ فوٹ یا چھے فوٹ کی ڈیش ہے تو وہ فیڈ لگا کے آرام سے سکون سے میچز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی وی سپورٹ جو ہے میچ نہیں دکھا رہا ہے اے سپورٹس کا کافی ایشو رہتا ہے لیکن اے سپورٹس میچ دکھا رہا ہے تو اس کے بعد سونی نیٹ ورک کا بھی معایدہ ہو گیا ہے تو سونی ٹین فائیو جو ہے وہ بھی پاکستان نیوزیلینڈ کی سیریز کو دکھائے گا تو اس کے لئے ٹیٹا پلے وغیرہ کی علم بی میں نے لگا دی ہے تو یہ سی لائن پہ کافی زبردست فار کرتی ہے فارہ ور بھی بھی چال رہی ہے اور مین جو ہے وہ سی بینڈ ایشیا سیٹ فائیو ہے جس پہ فیڈ انشاءل آئے گا اور اس سیٹنگ سے آپ کو فیڈز کے کچھ چینل تو ضرور مل جائیں گے جو ریسلنگ وغیرہ کی چلتی ہیں تو آپ مجھے دیکھ لیں اس کی سیٹنگ تو آگے جا کے میں آپ کو ٹی وی سکرین پہ اس کی مکمل چینل کی ڈیٹیل وغیرہ دیتا ہوں یہ تو ہم ٹی وی سکرین کے پاس آگے ہیں تو ابھی ہم اس کی جو ہے سکین کر لیتی ہے ایشیا سیٹ فائیو کو جن بھائیو کے پاس چھے فوٹ کی ڈیچز ہیں تو وہ آرام سے یہ سیٹ لگا سکتے ہیں جن کے پاس پانچ ساڑھے پانچ فوٹ کی ڈیچز اور اچھی کنڈیشن میں ہے تو وہ بھی یہ لگا سکتے ہیں اس پہ فیڈ ریسلنگ کی مکمل چلتی ہے اور اس کے بعد کرکٹ وغیرہ کی فیڈز وغیرہ کافی آتی ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے پاکستان نیوزلینڈ کی فیڈ ہے وہ بھی آنے کا امکان ہے کافی کی زیادہ تو اے سپورٹس کا سیگنل کا ایشو ہے تو پی ٹوی سپورٹس میچ دکھا نہیں رہا تو ایک ہی آپشن بائیتا ہے پھر اگر انڈین پروٹ فارم سونی نیٹ وارک جو ہے وہ میچ دکھاتا ہے تو اس کے بعد جو اگر آپ فری میں دیکھنا چاہیں تو پھر وہ فیڈ وغیرہ کے چینل ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو چینل آنا شروع ہو گئے ہیں یہ پانچ فوٹ کی ڈیچ ہے تھوڑا موسم بھی خراب ہے فائن ٹوننگ میں نے اس کی نہیں کی لیکن آل بوس مجھے چینل ملے ہیں سارے تو نہیں ملے لیکن پانچ فوٹ کے حساب سے مجھے کافی ریزالٹ ملے ہیں ایک سے پہلے تقریب میں ایک گھنٹہ پہ رہے فیڈز وغیرہ بھی چاڑ رہی تھی اس پہ آ رہی تھی تو اب اس کی جو حیرت چینل کی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی سٹرونگ فرکوینسی جی اس کا آپ ٹی پی بگرہ چیک کر لیں اس سٹرونگ فرکوینسی ہے اور یہ یہ پرمیرٹ فیڈ کے ٹور پہ چلتی ہے ساوڈی ٹی پی کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی مکمل چال رہی ہے ساوڈی ٹی پی کو بھی چیک کر لیتے ہیں چینل کتر ٹی وی یہ بھی چپ رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چینل اس کا سگنٹ ہے چینل کتر ٹی پی کو بہر چپتے ٹی پی کو بیری آیا ہے چینل تو اس کے ساتھ تو اب میں آپ کو جو ہے نا وہ ڈاٹا پلیر 83 ڈگری جو سائٹ پہ لگائے اسے لن بی کے چینل بغیرہ دکھاتا ہوں اس کی ٹوننگ بغیرہ بھی کر لیتے ہیں تو اس کو میں نے آجی والی سیٹ لائٹ پہ ٹون کیا ہے تو ابھی میں اس کی بار بغیرہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہ بار دامنے جائے نا 83 ڈگری پہ آپ جو ہے نا بلائنٹ سکین کرنے جا رہے ہیں تو یہ میں نے جگہ پہ سیٹ کی ہوئی ہے تو اس کی ٹیپی جو ہے نا میں ڈلیر کر دیتا ہوں سب اس کے بعد جو ہے نا اس کی بلائنٹ سکین لگاتے ہیں جی تو ہی وجہ ٹیپیز آنا شروع ہو گئی ہیں تو ٹاٹا اپلے کافی مشہور سیٹ لائٹ انڈین پلٹ فارم کی اور میرے اپنے تجربے کی بنا پر یہ سیٹ لائٹ جو انہیں سب سے بیسٹ ہے ویڈیو کون ایئر ٹیل اور دوسرا جو پلٹ فارم ہے ان سے سب سے بہتر ہے اس میں کافی سارے چینل ہیں وہ بھی اچڈی میں تو یہ سیٹ لائٹ جو انہیں سی لائن پہ بھی ورکنگ ہے اور اس کے بعد فاریور سرور پہ بھی چال رہی ہے تو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ایشیا سیٹ فائیو ڈیگری کے سائیڈ لائن بی پہ 13 ڈیگری ریسیو کی ہے تو کتنے چینل ہمیں ریسیو ہوتے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے چینل ہیں جی دیکھنے کے لیے مکمل سیٹ لائٹ جو ہیں وہ ٹون کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو کو میں اسکیپ نہیں کروں گا تاکہ مکمل ڈیٹیل جو ہیں آپ لوگوں کو مل سکے تو آپ سب بھائیوں سے ریکیسٹ ہوگی کہ میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور بی لائک ان کو ضرور پریس کرنا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کا تک نوٹفیکیشن اس کا پہنچ سکے تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کو انفرمیشن دوں اچھی انفرمیشن دوں جس میں آپ سب جو ہے نا فیک جو ہے نا انفرمیشن وہ میں نہیں دیتا جو بھی ہوگی ریال ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر کچھ اور دکھا رہا ہوں اور سائٹ پہ کچھ اور چل رہا ہے تو وہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے ہم اسی طرح میں جانا ویڈیو کو سکپ نہیں کرتا کیوں کہ جو چیز لائف چل رہی ہوتی ہے نا وہ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چینل اتنے سٹور ہو رہے ہیں یہ چینل چار رہے ہیں اس سائے اس سائز پہ اتنے چینل ہمیں رسیب ہوئے ہیں تو یہ تقریبا کافی سارے چینل ہیں اس پہ میں نے فاس ٹائم لگائی ہے لیکن سنا اس کے بارے میں کافی زیادہ ہے تو میں نے تو فاس ٹائم لگائی تھی وہ بھی سائیڈ ایڈ فائیو سینٹر کر کے تو فیڈ والے چینل وغیرہ تو میرے پاس آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چلو ترسی بھی لگا لیتے ہیں یہاں سائیڈ پہ تو میرے خیال میں آٹھ سو اٹھاسی چینل کی قریب ہمیں رسیب ہو چکے ہیں جی جی کلکل آٹھ سو اٹھاسی چینل ہمیں رسیب ہوئے ہیں تو اب چینل کو فردن دیکھ لیتے ہیں سارے چینل ہیں تو اس وقت میرے پاس فاریور سرور اور لائن وغیرہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس پلے کر کے دکھاؤں لیکن یہ آل چینل ورکنگ ہیں اور کافی زبردست قسم کے چینل ہے اس سائیڈ پہ تمام ٹی پیس کے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں یہ ٹریبل ایکس پی ایچ ٹی پی یہاں پہ آپ کو ملے گا کافی زبردست قسم کے چینل ہے یہ زی کا پلٹ فار وہ بھی ایچ ٹی کے اندر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سٹار سپورٹس ایس ٹی اور ایچ ٹی دونوں فارمنٹ میں موجود ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میوزک وغیرہ کی چینل ہو گئے یہ بھی ہیں یہ ایک چینل ٹا 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 کے نام پہ ہے تو یہ بھی یہاں پہ ہے اس کے بعد آپ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں تو یہ چینل آپ دیکھنے سب چینل کارٹونز وغیرہ کے بھی مکمل چینل ہیں یعنی مکمل پلٹ فارم جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہر قسم کا چینل ہر قسم کی سپورٹس ایسے سب کچھ آپ کو ملے گا تو یہاں پہ ہر قسم کا چینل ملے گا اور تقریباً ناؤسو کے قریب چینل بھی ہے تو آپ یہ سی لائن لگا کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سٹلائٹ دو فٹ پر بھی ریسی و ہوتی ہے دو جن بائیں گو پاس دو فٹ کی ٹیش ہے وہ بھی یہ چینل ریسیو کر کے ارام سے دیکھ سکتے ہیں یہ سپورٹس اگرہ کے چینل سب تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر اور یا رکھیں اللہ حافظ